رمضان شریف کے مقدس مہینے میں ہم نے سوچا کہ جس انداز سے ہم ایک میسیج دینا چاہ رہے تھے دنیا کو کہ پاکستان میں بسنے والی تمام مذہب کے لوگ آپس میں متحد ہیں اکھٹھے ہیں اور کوئی تفرقہ نہیں ہے اس حوالے سے ہم نے بلوچستان کی منورٹی برادری نے سوچا کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو افتار کی دعویٰ دیں تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر تمام مذہب کے لوگوں نے شرکر کی اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ روزہ افتاری کی اور جس جگہ پر یہ ایوینڈ ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ میتھوڈس چرچ ہے جس پر آج سے ڈیٹھ سال قبل ایک خوفناک حملہ ہوا تھا ملک کے دشمنوں نے یہاں پر آ کر حملہ کیا تھا اور وہ یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ یہاں کی اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں اس حوال سے مگر ہم نے کہا جی ہم نہ ڈھرنے والے پاکستان کی اقلیتیں پاکستانی ہیں وہ ڈھرنے والے نہیں ہیں اور انہوں نے آج ہم نے یہ کر کے دکھایا کہ ہم آج بھی زندہ ہیں زندہ قومیں اسی طرح کی ایوینڈ مناتی ہیں اور ہم نے انہیں یہ میسج دے دیا کہ ہم ڈھرنے والے نہیں ہیں اور آپ نے دیکھا کہ آج یہاں پر جس انداز ہے ہم نے گلشن میں گلدستہ جماعت تمام تمام مذہب کے پھول یہاں تھے جس سے ہم نے پوری دنیا کو ایک پیغام دیا ہے کہ پاکستان میں کوئی مذہبی منافرات نہیں ہے پاکستان ایک آزاد ملک ہے اور پاکستان میں کوئی بھی کسی قسم کی مذہبی چپکلش نہیں ہم نے یہ ہماری جو سوچ تھی کہ جس طرح سے پاکستان کے خلاف پروپاگنڈا کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کو مذہبی آزادی حاصل نہیں ہے تو ہم نے یہ کر کے دکھایا کہ جی اس سے اور آزادی کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے مسلم بھائیوں نے آ کر چرچ میں روزہ افطار کیا ہے ان کی اتنی وسی نظر رہے اور وہ ان چیزوں میں تاثب میں نہیں جاتے تو ہمارا یہ پیغام ہے پوری دنیا کے لیے کہ آپ آئیں اور یہاں پر آپ دیکھیں بین المذہب ہم آئیں گی تو یہاں پاکستان میں اور یہی ہم کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے لیے آمن و سلامتی کا ہو تو ہماری دعا ہے کہ پوری دنیا میں اسی طرح کے ایونٹوں اور مذہب کے لوگ تمام لوگ آپس میں ملجول کر رہے ہیں